اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل سپورٹس ریسیپی آج میں پی ایسل کی جس ٹیم کی پلینگ الیون کی بارے میں بات کروں گا سٹیم کا نام ہے لہور کلندر لہور کلندر جو ہے وہ ٹیم کافی انلکی رہی ہے کیونکہ وہ تین توں سیزن پی ایسل کے سب سے لاسٹ میں رہی اور اس بار دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح کی پروفارمر دیتے ہیں اگر ان کے ٹوپ آف دی ایڈر دیکھا جائے تو ان کے پاس فخر زمان ہے جو کہ ٹی ٹوانٹی کی اچھے پلیر ہیں سیکنڈ نمبر پر میں انہیں فخر زمان کے ساتھ رکھوں گا سہیل اکتر جنہوں نے لہور میں جو دبائی میں جو لہور والوں نے ٹورنمنٹ کروایا تھا وہاں انہوں نے بہت اچھی بیٹنگ بیٹنگ کا مظہرہ کیا تھا ایز این اوپنر میں فخر کے ساتھ سہیل اکتر کو پک کروں گا تھرڈ نمبر پر میں رکھوں گا آگا سلمان جنہوں نے پچھتے سیزن مجھے کافی نہیں پریس کیا چوتھے نمبر پر میں رکھوں گا محمد عفیز جو کہ اس بار لہور لندر کے کیپٹن بھی ہیں پانچمہ نمبر جو وہ ہوگا ایبیڈ ویلیرز کا جو کہ ایک بہت ہی اڈیا بلے واز ہیں اگر انہیں اچھا سٹارٹ ملے تو ایبیڈ ویلیرز کو تھرڈ یا فورت نمبر پر بھی یوز کیا جا سکتا ہے لیکن اگر یہ وکٹین کی گر گئی ہیں تو محمد عفیز کو پیچھا جائے تا کہ ڈویلیر کو نیچے رکھا جائے اینڈ میں ہٹنگ کرنے کے لئے چھتا نمبر جو ہے وہ ان کو میں رکھوں گا کورے انڈریسن جو ہے وہ بھی ایک آر انڈر ہے نیوزی لینڈ کے اور کافی اچھے بلے رہے ہیں اس کے بعد آٹھا نمبر جو ہے وہ ہوگا یاستر شاہ کا آٹھا نمبر جو ہے وہ ہے محمد عمران کا جو کہ انہوں نے امرجنگ میں کھلاڑی جو ہے وہ پک کی ہے نومے نمبر میں رکھوں گا شہین افریدی جنہوں نے پچھلے سیزن جو کافی اچھی بالنگ کی تھی ساتھے نمبر پر دسوے نمبر پر جو ہے وہ میں رکھوں گا ان کا جو ہے وہ مستفیض و رحمان جو کہ بنگلہ دیش کے بالنگ رہے ہیں کافی ٹی ٹون ٹی میں اچھی بالنگ کرتے ہیں جو پچھلے جو ہے وہ سیزن بھی ان کے لئے کچھ میچ کھیلے تھے اس سال بھی ان کو کچھ میچز کے لئے ویلیبل ہیں گیاروہ نمبر جو ہے وہ میں رکھوں گا سندیب لیمی چینے جو کہ نپال کے سپینر بالنگ رہے ہیں اور کافی اچھی بالنگ کرتے ہیں ورڈ بائٹ ہر لیگ میں وہ اپنا نام بنا چکے ہیں ایپیال بیگ بیش تو اس سال دیکھنا ہے کہ وہ پی ایسل میں کس طرح کی پرفارمز دیتے ہیں اگر تو ان کی بیگ بیش کی ٹیم جو ہے وہ فائنل میں نہیں پہنچی تو وہ پی ایسل سٹارٹ ہونے تک پاکستان پی ایسل کو اویلیبل ہوں گے اگر وہ نہیں کھیلتے تو ان کی جگہ جو ہے میں پلئے رکھوں گا دیویڈ ویزے کیوں گے ان کے پاس سپینر جو ہیں وہ ہو جائیں گی حفیز اور یاسر شاہ محمد عمران اور باقی فقرزمان بھی بالنگ کروا سکتے ہیں تو ان کے ٹیم جو ہے وہ کافی بیلنس ہے لیکن دیکھنا پڑے گا کہ اس سال جی اپنی پلیننگ کو کس طرح ورکاوٹ کرتے ہیں ان کی ہر سیزن میں مینجمنٹ جو ہے وہ اتنی اچھی پلیننگ کے ساتھ نہیں آئی تھی یا تو یہ بہت تیز کھیلتے ہیں یا بہت سلو کھیلتے ہیں ان کے پاس کوئی پراپر پلیننگ نہیں تھی تو اس سال دیکھنا ہوگا کہ یہ لہور گلندر حفیز کی کفتانی میں کس طرح کی پرفارمس دیتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولئے